موسیقی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ سٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ بہت ہی قابل اعترام مہمان شخصیت موجود ہیں ہمارے ساتھ پیار بھائی بنی عمیم گلسا موجود ہیں جی بھائی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرنس آب پیس ٹی وی پر اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پرنس آب پیس ٹی وی کو یہ خدا نے بوجھ اور بیجر بکشا ہے کہ ہم خدا کی قلام کی تشارت کو لے کر دنیاں کی انتہا تک جائیں اور آج ہم خدا کی شکر گزاری کرت ہیں کہ ایک بار پھر پروگرام نشاہ ہلاکت امار رہائی کے ساتھ ایک بار پھر ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نشاہ ایک ایسی لانت ہے ایک ایسی بری لط ہے جو ہماری نوجوان نسلوں کو دیمت کی طرح چار رہی ہے اور ہمارے نوجوان روز بروز بطور فیشن اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے رہے ہیں تباہی براب بربادی ہلاکت اور تنزلی کی طرف جا رہے ہیں لیکن خدا کا کلام ہمیں ایسی بری باتوں اسے مناؤ باز فرماتا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی نشاہ باز کسی خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس سلسلہ میں ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے کیونکہ بائبل مقدس دنیا کی عظیم کتاب ہے اور ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کیونکہ بائبل مقدس ذابطہ اخلاق بھی ہے اور ذابطہ حیات بھی ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس سلسلہ میں ہماری کس طرح سے رہنمائی کرت ہے لیکن اس سے پہرے ناظرین آپ ہی مرے صاحب اپنے سروں کو جکائیں ہم دعا کے ساتھ خدا کے پاک نام سے اپنے پروگرام کا آگاز کریں گے خدای قدوس ہم بڑی عزیزی کے ساتھ تیری حضوری میں جکتے ہیں تیری شکر و گزاری کرتے ہیں پرینس آفیس ٹی وی کے لیے سبی خدمات کے لیے سبی ٹیم کے لیے ہم تیری شکر و گزاری کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ہمیں اپنے پاک روح سے ممور کر اور زیادہ اپنے جلال اپنے گواہی کے لیے قصرت کے ساتھ استعمال کر پروگرام نشاہ اللہ قدیمہ رہائی میں جتنی دیر ہم تیری حضوری میں ٹھہریں خدا انتو ہمیں گائیڈ کر تیرا پاک روح ہمیں گائیڈ کرے تاکہ ہم ان نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کر سکیں وہ نوجوان جو اپنے آپ کو تو باہو بروار کر رہے ہیں نشاہ میں خدا انتو آج ان کو تو بتائے کہنے کی تفیق تاکہ تاکہ وہ نشاہ کو چھوڑیں اپنے قرآن کی اچھی باتوں کو اپنے دل میں رہ کر نجات رہائی اور مخدسی کو حاصل کریں یہ سب کچھ مانگتے ہیں ترے پاک نام کے وسیلہ سے ناظرین نشاہ کوئی بھی ہو بانگ ہو افیون ہو چرس ہو شراب ہو ہیرون ہو آئیس نشاہ ہو ڈرگز ہو انجیکٹیبل ہو یہ کسی طور سے انسانی صحت کے لیے فائدہ ماند نہیں ہے بلکہ یہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی اپنے اندر موزر سراد رکھتا ہے اور نشاہ کوئی بھی ہو اس میں زہر ہوتا ہے اور شراب میں بھی زہر ہوتا ہے ہیرون میں الکوہل میں زہر ہوتا ہے اور یہاں تک کہ سگرٹ میں بھی نیکوٹین زہر ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سگرٹ میں کون سا زہر ہوتا ہے لیکن سگرٹ میں بھی ایک زہریلا کیمیکل نیکوٹین زہر ہوتا ہے جو آپ کے حلق کو ڈیمج کرتا ہے آپ کے پیپڑوں کو یہاں تک کہ ہارٹ فیلیر جیسے امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس سلسلہ میں ہمارے کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے پیارے بھائی بینی امیر گل صاحب آج پرینس آب پیس ٹی وی کے سکلوزیوں میں موجود ہیں ہم ان کے توصل سے ایک ریفرنس کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے دیکھیں گے کہ خدا کا کلام کس طرح سے ہماری رہنمائی کا تحجیب ہے نہیں ہمیں گے خدا نے یہ سمسی کے زندان مقدس کلام میں سے یہ سہین ابھی کتاب اس کا پانچمہ باب اس کی گیرہ اور بارہ آیات ہم دیکھیں گے ان پر افسوس جو صبح صورے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بڑکا نہ دے اور ان کے جشن کی محفلوں میں بربت اور ستار اور دف اور دین اور شراب ہیں لیکن وہ خدا ان کے کام کو نہیں سوچتے اور ان کے ہاتھوں کی کاریگری پر گوھر نہیں کرتے آمین خدا ان کے پاک کلام کے پڑے اور سنے یعنی پر خدا ان کی خاص برکت ہو خدا کا شکر ہو پریز آلاؤڈ حالیلویہ اور بہت ہی اچھا خوبصورت ریفرنس نشہ کے تعلق سے آپ نے کلامِ کلام سے تلاوت کیا ہے اور یہاں پر بزرگز عیسیٰ نبی ایسے لوگوں پر جو لوگ نشہ کرتے ہیں جو نشہ کے اندر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں ان پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہاں پر وکم دراز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان پر افسوس جو صبح صوری اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ اور جو رات کو جاگتے ہیں اور شراب رات کو جاگتے ہیں اور جب تک شراب ان کو پڑکا آنے دیں رات کو بھی شراب پیتے ہیں اور صبح صوری اٹھتے ہی وہ شراب کے نشہ کے در پہ ہو جاتے ہیں نشہ کے پیچھے باغنا شروع کرتے ہیں اور نشہ کرنے کے لئے چونکہ عادی ہوتے ہیں تو وہ خدا کے کلام کی طرف نہیں آتے خدا کی حضوری میں نہیں آتے خدا کا شکر ادا نہیں کرتے جس خدا نے جس پروردگار نے ہمیں بنایا ہے ہمیں اچھی اچھی نیمتوں سے سروراز کیا ہے انسان جو اس کی مخلوق ہے ہمیں سب سے چاہیے اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی دیوی نیمتوں پرکتوں بکششوں کے لئے لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ شراب کے وہ نشہ کے در پہ ہو جاتے ہیں وہ صبح صوری خدا کی شکرگزاری نہیں کرتے اس کی عبادت نہیں کرتے اس کی بندگی نہیں کرتے اس کی حمد و سنا نہیں کرتے اس کی تعریف نہیں کرتے اور وہ نشہ کے در پہ ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر بزرگ جسائرہ بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے محفلوں میں بربط اور بیندہ پرستار ہیں کیونکہ وہ ان کی محفلوں میں وہ شراب پی کر گلک پارا کرتے ہیں وہ بڑے بڑے بود بودتے ہیں اور ان کی محفلوں میں جو ساز ہیں وہ ہی وہ ان کے جو ساز ہیں تو شراب کو حصابت سارا کچھ سمجھ دے ہیں وہ خدا کے کاموں پر گور نہیں کرتے اس کے کاراگری پر گور نہیں کرتے کہ خدا ہمارا خالق ہے خدا ہمارا مالک ہے زمین و آسمان کا کول اختیار خدا کے پاس ہے وہ قادر مطلق ہے وہ اس کی نعمتوں برکتوں بکششوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے بلکہ اس کے برکس وہ شراب میں اپنی زندگیوں کو زادتے ہیں نشہ میں اپنی زندگیوں کو دباہ و برباد کر رہے ہیں ہلاکت بربادی اور تنزلی کی طرف جا رہے ہیں اور بزرگ پلوس رسول بڑی خود صورتی کے ساتھ اپنے خاطنے کے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شراب میں متوالے نہ ہو کیونکہ یہ اس سے بدچلنی واقعی ہوتی ہے تو جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ بدچلنی واقعہ ان کی زندگی میں ہوتی ہے وہ بدچلنی کی طرف جلے جائے گناہ لوگ دا زندگی گزارتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں اپنے خاندانوں کا نقصان کرتے ہیں اپنے خاندانوں کے لئے وہ باعث ندامت ہیں تو بائی بنی امین گل آپ آج پرنس آف بیس ٹی وی کے ہیڈ آفز میں موجود ہیں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں پرنس آف بیس ٹی وی پر تو جو لوگ شراب پیتے ہیں یا نشہ بازی کرتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں اپنے زندگیوں کو نوجوان تباہ ورباد کریں ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بطور فیشن اس نشہ کو اپنے زندگیوں کے انتر لے رہے ہیں آج نشہ کرتے ہیں وہ کپی پونڈا پیتے ہیں تو اپنے زندگیوں کو وہ تباہ ورباد کریں خاندانوں کا نقصان کریں ملکوں کو ان کا نقصان کریں آج آپ پرنس آف بیس ٹی وی سے ایل سی نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں پرنس آف بیس ٹی وی دیکھنے والے تمام نظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بخواس کر ان لوگوں کو جو نشہ کرتے ہیں یا بطور فیشن اس کو اپنی عالت بنا رہے ہیں ان کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ نہ صرف آپ کی صحت کے لیے بلکہ آپ کے ایمان کے لیے بھی یہ نقصان دے ہیں کیونکہ اس سے بات چلنی واقعہ ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جوٹ سے اقتداء کرتا ہے جب اس کو بڑا اس کا دیکھ لیتا ہے یا کسی کو خبر لانگ جاتی ہے کہ یہ نشہ کی حالت میں یہ جا رہا ہے تو بھی پھر جوٹ بولتے ہیں اس سے پوچھا جائے تو وہ جوٹ بولتے ہیں میں یہ کرتا ہی نہیں ہے سب سے پہلا جوٹ اس کی جو ہے نا زندگی میں آ جاتا ہے جی وہ ایمان سے بھی ٹوٹ جاتا ہے جی اور اپنے جو ہے صحت وہ تو اس کی جاتی جاتی ہے جی آسے ہی ہے تو میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں تو آپ خداون یہ سمسی کے زندہ ان کا دس کلام کو پڑھیں اس کو گوھر سے سمجھیں خداون کے خادمین سے ان کا کلام جو پرسناتے ہیں ان کو گوھر سے سنیں اس پر عمل کریں جی جب وہ عمل کریں گے تو ضرور ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی جی ایسے ہیں بڑی اچھی اور خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ جب وہ خدا کلام خدا کو پڑھیں گے اس پر عمل پیرا ہوں گے کیونکہ بزرگ دعوت نبی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں تو جب ہمارے نوجوان یا بیٹے بیٹیاں جو نشا کے اندر جا رہے ہیں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ کس طرح سے اپنے بیٹے بیٹیوں کی تربیت کریں کہ وہ ایسی بوری روشوں کی طرف نہ جائیں وہ نشا کی جیسے لانتوں کی طرف نہ جائیں جیسے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ بیٹے کی اس راہ پر تربیت کار جس پر اسے جانا ہے وہ بڑا ہو کر بھی اسے نہیں مڑے گا تو میں والدین سے یہ اگزارش کرنا چاہتا ہوں کو اپنے لڑکوں کی اپنے بیچوں کی جو ہے نا ان پر نظر رکھیں وہ کس ٹیم گھر سے جاتے ہیں کس ٹیم واپس آجتے ہیں کب وہ سکول جا رہے ہیں کب وہ بغیر کسی کام کے نکل جاتے ہیں یا دو تو تین تین چار چار گھنٹے واپس نہیں آئیں کن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کن دوستوں کے ساتھ نہیں ملتے ہیں ان پر نظر رکھیں اور ان سے پوچھیں کس کام کے لیے گیا تھا کتنے مقت تجھے درکار تھا کتنے ٹائم میں تو واپس ہے ان پر کڑی نظر رکھیں جی بہت اچھی اور بھائی بنیامین نے اس تعلق سے کہی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو والدین ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان پر کڑی نگا رکھیں کہ وہ کس محفل میں بیٹھتا ہے کن دوستوں میں بیٹھتا ہے وہ کتنا ٹائم کس محفل میں سپینڈ کر رہا ہے تو جب ان کے اوپر والدین چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے خود بھی چرچ میں آئیں گے اور اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں گے خدا کے کلام کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کریں گے تو یقیناً وہ ایسی بری باتوں کی طرف نہیں جائیں گے جی بھائی بنیامین گیل صاحب ہم آپ کے شکر بزار ہیں پرنس آفیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت قدم ہوا چاہتا ہے پھر ملیں گے نئے پروگرام میں زندہ باب دیکھتے رہیے پرنس آفیس ٹی وی